بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن آزادی مبارک پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں آیا چودہ اگست محض ایک ہنسہ نہیں بلکہ پوری ایک تاریخ ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم نے یہ آزادی بڑی جد و جہد اور طویل کوششوں لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے اسی لیے ہم یہ دن پورے جوش و خروش سے مناتے ہیں پاکستان ٹیلویزن اور ریڈیو پاکستان کی یہ درخشہ روایت رہی ہے کہ جشن آزادی پر ہمیشہ خصوصی مشاعرے کا احتمام کیا جاتا ہے آج بھی پاکستان ٹیلویزن کراچی مرکز اور ریڈیو پاکستان کراچی کے اشتراک سے یہ خصوصی مشاعرہ بانوان کشور حسین شادباد منعقد کیا جا رہا ہے جس میں نامور شور و شاعرات اپنا کلام پیش کریں گے اور ان دعایا کلمات کا یادہ کریں گے کہ اس حسین سرزمین دنیا کے سب سے خوبصورت خطے کو شاد آباد رکھنا اے خدا یہ سرزمین جو غلامی کے شکنجے سے آزاد ہے اسے ہمیشہ آزاد رکھنا سب سے پہلے ہم اس مشاعرے میں شریک شور و شاعرات کے اسمائے گرامی آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب پروفیسر سہر انساری جن کی آج صدارت ہے اس مشاعرے کی جناب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی جناب انور شعور جناب تاجدار عادل محترمہ وضاحت نصیم محترمہ ناصرہ زبیری جناب سلمان صدیقی جناب منظور کامران جناب خالد موین محترمہ یاسمین یاس جناب عبد الرحمن مومن جناب ہدایت سائد اور آپ کی مذبان امبری حسیب امبر یہ مشاعرہ جن افراد کی کوششوں اور مہارتوں سے آپ تک پہنچ رہا ہے ان کے اسمائے گرامی بھی آپ کو بتانا ضروری ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس مشاعرے کی پروڈیوسر ناہی زمیر اور پروڈیوسر اجمل میر صاحب ہیں نگران عالی محبوب سرور اور امجد حسین شاہ حضب روایت سب سے پہلے اپنے چند اشار پیش کریں گے صاحب صدر کی اجازت سے کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے کوئی شکوا ہو شکایت ہو مگر اپنا ہے تب تسہرہ میں یہی ایک شجر اپنا ہے بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا بے گھری جن کا مقدر ہے انہیں دیکھ ذرا اور پھر شکر بجالا کہ یہ گھر اپنا ہے نسل نو آتی ہوئی رتھ ہے ہمارے بس میں نسل نو آتی ہوئی رتھ ہے ہمارے بس میں خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے خار کو گل میں بدل دیں یہ ہنر اپنا ہے آداب چند اشار اور یہ دھرتی ہے اپنے خوابوں کی تعبیر یہ دھرتی ہے اپنے خوابوں کی تعبیر اس سے وابستہ ہے ہم سب کی تقدیر ایک جانب تخریب ہے گھات لگائے ہوئے ایک طرف ہم سب کا ہے جوشِ تعمیر گاتے پنچھی ہستے چہرے روشن دن جلد مکمل ہو جائے گی یہ تصویر لفظوں سے مٹی کی خوشبو آتی ہے لفظوں سے مٹی کی خوشبو آتی ہے دیکھی میں نے سچے جذبے کی تاثیر ہم سب بھی ہیں اس دھرتی کے رکھوالے ہم سب بھی ہیں اس دھرتی کے رکھوالے ہم سب کا ہتھیار قلم ہے اور تحریر یہ دھرتی ہے اپنے خوابوں کی تعبیر اس سے وابستہ ہے ہم سب کی تقدیر بہت شکر اور اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں اس خصوصی مشاعرے میں جناب ہدایت سائر کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام وطن عزیز کی نظر کریں جو ہم آزاد پھرتے ہیں وطن کی انفضاؤں میں جو ہم آزاد پھرتے ہیں وطن کی انفضاؤں میں کوئی مسجد کلیسہ ہو کہ مندر ہو ہر ایک آزاد ہے اس میں مقدس آیتِ وردے زبا ہوں یا کہ پھر ہوں عیشور کے گیتھی لپر سب ہی آزاد ہیں اور گن گناتے پھر رہے ہیں یہاں کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کتنی ماں بہنوں نے لٹا کر اس میں تے اپنی ہمیں یہ دیس بخشا ہے کتنے ہی بزرگوں نے بہا کے خون دل اپنا ہمیں یہ بھیس بخشا ہے ہمارا فرض بھی کچھ ہے ہمیں بھی سوچنا ہے کچھ بزرگوں ماں بہنوں کی ہمیں قربانیوں کو یاد رکھنا ہے کوئی مسجد کلیسہ ہو کہ مندر ہو اسے آباد رکھنا ہے سبی کو شاد رکھنا ہے وطن آباد رکھنا ہے ہمارا فرض بھی کچھ ہے بہت شکریہ یہ تھے جناب ہدایت سائد اور اب تشریف لائیں گے جناب عبد الرحمن مومن چاند چھپ جائے اگر تو بھی وہ حالہ رہے گا چاند چھپ جائے اگر تو بھی وہ حالہ رہے گا رات کیسی بھی ہو تھوڑا سا اجالہ رہے گا ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے وعدہ تجھ کو معلوم تو ہے تجھ سے محبت ہے ہمیں تیرے کہنے پہ تو ہم جان لٹا سکتے ہیں یاد کر جب تجھے پایا بھی نہیں تھا ہم نے تجھ کو پانے کے لیے کتنے جتن ہم نے کیے تیری خاطر کئی اپنوں کو بھلایا ہم نے تیری خاطر کئی غیروں کو بھی اپنا جانا بیج کر اپنی جوانی تجھے پایا ہم نے چھین کر غیر سے سینے سے لگایا تجھ کو تُو جو کہہ دے تو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں چاند سے اور ستاروں سے سجائیں تجھ کو آج بھی تیرے لیے خون بہایا ہم نے ہاں فقط تیرے لیے خود کو فراموش کیا ہاں ہمیں یاد ہے ایک وعدہ کیا تھا ہم نے صرف ایک وعدہ نبھایا نہیں ہم نے جانا ہو سکا ہم سے تو ہم وہ بھی نبھائیں گے کبھی پر ابھی جشن منائیں گے تیرے وصل کا ہم چاند تارے سے تجھے آج سجانا بھی تو ہے جانتا ہے تُو قصیدے بھی لکھے ہیں تیرے ہاں ہمیں یاد ہے ایک وعدہ کیا تھا ہم نے ہو سکا ہم سے تو وعدہ وہ نبھائیں گے ضرور نغمہ توحید کا دنیا کو سنائیں گے ضرور بہت شکریہ یہ تھے جناب عبد الرحمن مومن اور اب وطن عزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تشریف لائیں گی محترمہ یاسمین یاس میری ہستی میری پہچان ہے تو میری ہستی میری پہچان ہے تو سکون دل ہے پاکستان ہے تو بہت شکریہ خدا کی ہے اتائے خاص تجھ پر رسول پاک کا فیضان ہے تو رسول پاک کا فیضان ہے تو تیرا ہر ایک زرہ ہے ستارہ مصال سورہ رحمان ہے تو بہت شکریہ مصال سورہ رحمان ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نچاور کیوں نہ کر دوں جان تجھ پر یکیناً دو جہاں کا مان ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ہی بسا ہے میری ہر نظم کا انوان ہے تو بہت شکریہ بہت شکریہ آخری شعر کے دعاوں سے تجھے حاصل کیا ہے خدا کا ایک بڑا احسان ہے تو خدا کا ایک بڑا احسان ہے تو بہت شکریہ یہ تھی محترمہ یاسمین یاس اور اب اس خصوصی مشاعرے کشور حسین شادباد میں تشریف لائیں گے محترم خالد موین جن سے کرنا چاہیے ان سے عداوت کیجئے جن سے کرنا چاہیے ان سے عداوت کیجئے اپنی مٹی اپنے پرچم سے محبت کیجئے دشمنوں کی صف بھی ہے اور دوستوں کی صف بھی ہے آپ کس جانب کھڑے ہوں گے بزاحت کیجئے سرزمین پاک ہی نے ایک نئی پہچان دی آگے بڑھ کر آپ بھی تو اس کی عزت کیجئے دھرتی ماں کہتی ہے میرا مان سمجھ سب سے پہلے خود کو پاکستان سمجھ آنکھیں کھول اور دشمن کا ہتھیار نہ بن کیا ہے تقاضہ وقت کا اے نادان سمجھ روحِ قائد کہتی ہے اے نسلِ نو روحِ قائد کہتی ہے اے نسلِ نو اپنا ماضی دیکھ اپنی پہچان سمجھ آدھے جینے آدھے مرنے جیسا ہے تنہا تنہا رہنے کا نقصان سمجھ اور چھوٹی سچی باتوں میں کیا رکھا ہے جو درپیش ہے تجھ کو وہ بہران سمجھ چھو درپیش ہے تجھ کو وہ بہران سمجھ دھرتی ماں کہتی ہے میرا مان سمجھ سب سے پہلے خود کو پاکستان سمجھ نوشن کیا کہنے یہ تھے جناب خالد موین اور اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں جناب منظور کامران کو کہ وہ تشریف لائیں اور وطن عزیز سے محبت کا اظہار اشار کی صورت کریں پہلے نظر اتارتا ہوں میں تیری وطن کہ چشم بد دور ہو صدا بانک پن رہے سب پرچموں سے اونچا تیرا علم رہے اے میری عرض پاک میری پاک سرزمین کشور بھی تو حسین بھی تو اور شاد باد بھی یہ کائنات جب تلک پھر اس کے بعد بھی بازو پہ سکہ باندھا ہے زامن امام ہے تو موجزہ وقت ہے خدا کا انام ہے ذرا آگے بڑھو ایک خواب کا منظر دکھاتا ہوں وہ جب سب نیند میں تھے غلامی کو مقدر ہی سمجھ بیٹھے تو ایسے میں کلم سے ایک مقالمہ کرتا تھا ایک شاعر کہ جس کے خواب کو دیوانے کا سب خواب کہتے تھے ہماری ڈوبتی کشتی کو جو ساحل پہ لاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں بندوک ہے نہ کوئی بھالا ہے ہمیں سالار ملتا ہے ہمارا قائد اعظم کہ جس کے عظم نے شکست دی ظلمت شب کو ہمارے چاند تارے کو عبد کی روشنی بخشی ذرا سوچو ذرا سوچو یہ منظر میں نے تمہیں کیوں کر دکھائے ہیں تمہیں وہ یاد ہے اسکول جو تالی کے نیچے تھا جہاں پڑھتے تھے تم جہاں پڑھتے تھے تم اور تمہیں ماں نے پتا ہے کس سعوبت سے پڑھایا تھا تمہارے آگے بڑھنے کو گہنے بھی بیچے تھے مگر جب تم بن گئے کچھ تو تمہارا دل نہیں لگتا کہ دھرتی چھوڑ کے تم چلے جانے کے در پہ ہو ذرا سوچو میرے بچوں یہیں ٹھہرو کہیں جانے کا مت سوچو یہ خصوصی مشاعرہ جو پاکستان ٹیلیویزن کراچی اور ریڈیو پاکستان کراچی کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے اس کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر سہر انساری اور اس خصوصی مشاعرے کشور حسین شادباد میں اب ہم دعوت کلام دے رہے ہیں جناب سلمان صدیقی کو یہ صبح یوم آزادی اسی انداز سے آتی ہے برسوں سے ہلالی پرچموں کے لہلہاتے خوشنما منظر نظر کو شاد کرتے ہیں وطن میں جشن آزادی مناتے نو جوانوں نو نحالوں کے کھلے چہروں پر روشن خوش گمانی رخص کرتی ہے یہ ایک واضح اشارہ ہے دمکتی صبح فردہ کا یہ ایک واضح اشارہ ہے دمکتی صبح فردہ کا وطن سے پیار کی شمع فروزہ کا زمین سے والہانہ عشق کا سچی عقیدت کا اور اپنی خاک سے وابستہ دلاویز جذبوں کی صداقت کا اور اس اہد وفا کی پاسداری کا کہ پاکستان کو جنت بنانا ہے اسے وہ گھر بنانا ہے کہ جس میں روشنی ہو پیار ہو عیسار و الفت ہو دلوں میں قربتیں ہوں اور خوشحالی نظر آئے وہ آلی شاہ نظمت ہو کہ دنیا دنگ رہ جائے یہی پیغام دیتی ہے یہ صبح یوم آزادی دعا ہے تابد یوں ہی آتی رہے دعا ہے تابد آتی رہے یوں ہی یہ صبح جشن آزادی اب چند اشار جیسے سمار نہ تھا سمارہ نہیں گیا عرض وطن کا قرض اتارہ نہیں گیا ہم بھی عجیب لوگ ہیں تعبیر کھو کے بھی خوابوں سے اعتبار ہمارا نہیں گیا ہم بھی عجیب لوگ ہیں تعبیر کھو کے بھی خوابوں سے اعتبار ہمارا نہیں گیا اور آخری شیر کہ ہر سال پوچھتی ہے یہ چودہ اگست بھی ہر سال پوچھتی ہے یہ چودہ اگست بھی کیوں چاند پہ یہ چاند ستارہ نہیں گیا اور جیسے سمار نہ تھا سمارہ نہیں گیا عرض وطن کا قرض اتارہ نہیں گیا بے شک اس وطن کو سمارنے کی حسرت ہمیشہ ہمارے دل میں رہے گی اور اسی حسرت میں ہم اس وطن کو مزید سمارتے رہیں گے اب اس مشاعرے میں ہم اپنی اگلی شاعرہ کو دعوت کلام دے رہے ہیں اور وہ ہیں محترمہ ناصرہ زبیری شاہی محل نہیں ہے شاہی محل نہیں ہے مگر اپنا گھر تو ہے دستار کے بنا سہی شانوں پہ سر تو ہے اور ملتا ہے تیرے نام کے سائے تلے سکون ملتا ہے تیرے نام کے سائے تلے سکون اس دھوپ کے دیار میں کوئی شجر تو ہے اپنی نمود سبز ہوئی ارض پاک سے پہچان ہے ہماری اسی رنگ خاک سے ہے لفظ لفظ یاد مگر قصہ زمین ہم نے ہر ایک بار سنا ان ہماک سے جو جل گئے بجھاتے ہوئے تیری آگ کو کھلتے ہیں اب گلاب نئے ان کی راک سے اور مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں لہو مٹی میں شوق سے جو ملا آئے ہیں لہو مٹی بھی مل رہی ہے انہی کو تپاک سے اور دھرتی کے ہاتھ ہیں تو سلامت وجود بھی دھرتی کے ہاتھ ہیں تو سلامت وجود بھی ورنہ اتار دیتے ہمیں غیر چاک سے اے وطن کب تیری دھرتی سے نہیں پیار ہمیں اے وطن کب تیری دھرتی سے نہیں پیار ہمیں کب محبت کے کسی قرض سے انکار ہمیں اے وطن ہم کو تیری سبز بہاروں کی قسم تجھ پہ جان دیتے ہوئے جان سے پیاروں کی قسم تیری تقدیس پہ نگران فصیلوں کے کیواڑوں کی قسم برف پہنے ہوئے مغرور پہاڑوں کی قسم تیرے سہرا تیری روحی تیرے ٹیلوں کی قطار تیری زرخیز زمینیں تیری فصلوں کی بہار تیرا شوریدہ سمندر تیری خاموش کنار تیری چشمیں تیری دریا تیری جھیلوں کا خمار اس قدر رنگ تنووں کے نظر تھک جائے حسن بے مثل سلامت ہو تیرا تابہ عبد حسن بے مثل سلامت ہو تیرا تابہ عبد تا قیامت تیری پائندہ رہے ہر سرحد چاند کے ساتھ ستارہ تیرے پرچم کا چمکتا ہی رہے سبز کے ساتھ سفیدی بھی فلک کو چومیں ہاں مگر اتنی گزارش ہے کہ اے عرض وطن ہاں مگر اتنی گزارش ہے کہ اے عرض وطن ایک شاعر کی یہ خواہش ہے میرے رنگ چمن نعمتوں کا تیری ہر شخص کو حق مل جائے نعمتوں کا تیری ہر شخص کو حق مل جائے اس سمندر سے پیاسوں کو رمک مل جائے یہ تھی محترمہ ناصرہ زبہری اور اب وطن عزیز کو خراج تحسین پیش کرنے کے لئے تشریف لائیں گی محترمہ وضاحت نسیم عرض پاکستان ہے ہم پر ایک احسان عظیم اس کی آزادی رہے قائم صدا رب کریم نو انسان شوق آزادی کی جس منزل میں ہے بس کچھ ایسی ہی محبت اس وطن کی دل میں ہے جان دے کر اپنے خون سے لگ گئے حرف تمام جان دے کر اپنے خون سے لگ گئے حرف تمام اس وطن کی خاک میں سوئے شہیدوں کو سلام آج ہم سب نغمہ پیرا ہیں وطن کے نام پر چاہتے ہیں دیکھنا سب رحمتیں اسلام پر جس طرح سے چاہتے تھے انبیاء کے تاجدار جس طرح سے چاہتے تھے انبیاء کے تاجدار پھر مسلمانوں کو کردے متحد پروردگار جشن آزادی منائیں اے گدازے آرزو جشن آزادی منائیں اے گدازے آرزو پھر اخوت کے لیے کرتے ہیں باہم جستجو راہ مت بھولیں الگ منزل سے مت ہو جائیے راہ مت بھولیں الگ منزل سے مت ہو جائیے اس تفکر کے سما میں یک جہت ہو جائیے یہ تھی محترمہ وضاحت نصیم اور اب ہم درخواد گزار ہیں جناب دارا دل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نظر سامعین کریں جناب تاجدار آتے ہیں پھر سے میں آج ہوا نغمہ سرہ تیرے پاس پھر سے میں آج ہوا نغمہ سرہ تیرے پاس دل نے پائی ہے ہر غم سے شفا تیرے پاس اور سیکڑوں لوگوں نے چہرہ تجھے اپنا بخشا سیکڑوں لوگوں نے چہرہ تجھے اپنا بخشا آئینہ عشق کا پاتا ہے جلا تیرے پاس آئینہ عشق کا پاتا ہے جلا تیرے پاس اور چاند بھی ایک تیرے پرچم پہ کھلا دیکھا ہے چاند بھی ایک تیرے پرچم پہ کھلا دیکھا ہے ایک ستارہ نئی قسمت کا کھلا تیرے پاس تیرے ہر لطف کا آہنگ نیا ساس کنا رخص کے خواب میں آتی ہے سبا تیرے پاس اور شیر دیکھیں کہ اس کے رستے میں ہی دیکھے ہیں ہزاروں گلشن کل جو آتا تھا کوئی آبلہ پا تیرے پاس اور شیر دیکھیں کہ ہر سخاوت ہی غریبوں نے تیرے پائی ہے ہر سخاوت ہی غریبوں نے تیرے پائی ہے دفت قدرت کی ہے ہر ایک عطا تیرے پاس اور میرے لوگوں کو ہر ایک لمحہ خدا شاد رکھے میرے لوگوں کو ہر ایک لمحہ خدا شاد رکھے مفتقل ہوتی ہے ہر لب پہ دعا تیرے پاس اتنی خوبی میری تقدیر کا حصہ تھی کہا اتنی خوبی میری تقدیر کا حصہ تھی کہا جو نہ سوچا تھا وہ سب کچھ ہی ملا تیرے پاس اور جیسے میں ہجر کے دوزخ سے نکل آیا ہوں جیسے میں ہجر کے دوزخ سے نکل آیا ہوں آج کل لگتی ہے یوں تھنڈی ہوا تیرے پاس آج کل لگتی ہے یوں تھنڈی ہوا تیرے پاس جیسے میں ہجر کے دوزخ سے نکل آیا ہوں آج کل لگتی ہے یوں تھنڈی ہوا تیرے پاس آج کل لگتی ہے یوں تھنڈی ہوا تیرے پاس اور دھل گئی ہے وہ کسی گیت کی میٹھی دھن میں دھل گئی ہے وہ کسی گیت کی میٹھی دھن میں جب بھی آئی ہے کسی لپ صدا تیرے پاس اور کوئی سمجھے نہ یہ عادل کہ کہا ہے سب کچھ میرے جذبات ہیں کچھ اس سے سوا تیرے پاس میرے جذبات ہیں کچھ اس سے سوا تیرے پاس پھر سے میں آج ہوا نغمہ سرا تیرے پاس دل نے پائی ہے ہر ایک غم سے شفا تیرے پاس تیرے ہر لطف کا آہنگ نیا ساس کنا رخص کے خواب میں آتی ہے سوا تیرے پاس اور جیسے میں ہجر کے دوزخ سے نکل آیا ہوں جیسے میں ہجر کے دوزخ سے نکل آیا ہوں آج کل لگتی ہے یوں تھنڈی ہوا تیرے پاس یہ تھے جناب تاجدارہ دل اور اب ہم درخواد گزار ہیں جناب انور شعور سے کہ وہ تشریف لائیں اور کشور حسین شادباد مشاعرے میں کلام نظر سامعین کریں دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے دنیا میں اس وطن کا بھلا کیا جواب ہے ہر ذرہ ماہتاب ہے اور آفتاب ہے ہر ذرہ ماہتاب ہے اور آفتاب ہے گلزارو لالازارو سمنزارو سبززار یہ ملک واقعی کسی شائر کا خواب ہے زیر افلاک سکونت ہے سکونت گھر کی آدمی کو کہیں ملتی نہیں راہت گھر کی زیر افلاک سکونت ہے سکونت گھر کی آدمی کو کہیں ملتی نہیں راہت گھر کی آسمان اس کا زمین اس کی دو عالم اس کے پھر بھی انسان کو پڑتی ہے ضرورت گھر کی آسمان اس کا زمین اس کی دو عالم اس کے پھر بھی انسان کو پڑتی ہے ضرورت گھر کی گھر نہ ہونے سے گزرتی ہے سروں پر کیا کیا گھر نہ ہونے سے گزرتی ہے سروں پر کیا کیا انسے پوچھو جنہیں حاصل نہیں نیمت گھر کی گھر نہ ہونے سے گزرتی ہے سروں پر کیا کیا انسے پوچھو جنہیں حاصل نہیں نیمت گھر کی ہم بھی دنیا کے شدائیت سے گزرتے ہیں مگر ہم بھی دنیا کے شدائیت سے گزرتے ہیں مگر چھاؤں ہر دھوپ میں دیتی ہے ہمیں چھت گھر کی ہم بھی دنیا کے شدائیت سے گزرتے ہیں مگر چھاؤں ہر دھوپ میں دیتی ہے ہمیں چھت گھر کی سروں تفریح کے بعد انجمن آرائی کے بعد سروں تفریح کے بعد انجمن آرائی کے بعد اچھی لگتی ہے تھکن میں ہمیں خلوت گھر کی سروں تفریح کے بعد انجمن آرائی کے بعد اچھی لگتی ہے تھکن میں ہمیں خلوت گھر کی ہم نے اندازہ لگایا ہے سفر کے دوران ہم نے اندازہ لگایا ہے سفر کے دوران فاصلہ اور بہاتا ہے محبت گھر کی ہم نے اندازہ ہم نے اندازہ لگایا ہے سفر کے دوران فاصلہ اور بہاتا ہے محبت گھر کی گھر سے مشروط ہے آرام دلو جاں اپنا گھر سے مشروط ہے آرام دلو جاں اپنا کیوں دلو جاں سے نہ کی جائے حفاظت گھر کی گھر سے مشروط ہے آرام دلو جاں اپنا کیوں دلو جاں سے نہ کی جائے حفاظت گھر کی آپ کوتاہیوں غفلت سے رہیں دور شعور گھر کے افراد پہ موقوف ہے حالت گھر کی آپ کوتاہیوں غفلت سے رہیں دور شعور گھر کے افراد پہ موقوف ہے حالت گھر کی زیر افلاق سکونت ہے سکونت گھر کی آدمی کو کہیں ملتی نہیں راہت گھر کی شکریہ یہ ملک واقعی کسی شاعر کا خواب ہے اور اس خواب کو سراہ رہے تھے جناب انور شعور اب اس مشاعرے میں جو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اور ریڈیو پاکستان کراچی کے اشتراک سے منعقد کیا گیا ہے ہم بسد احترام ملتمس ہیں جناب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کلام انایت سرمائیں یہ سچ ہے وہ سطح افلاق میں بھی روشنی ہے میرے وطن تریز خاک میں بھی روشنی ہے یہ سچ ہے وہ سطح افلاق میں بھی روشنی ہے میرے وطن تریز خاک میں بھی روشنی ہے وطن کی خاک پرانوار ہے لباس میرا سو میرے دامن ست چاک میں بھی روشنی ہے سو میرے دامن ست چاک میں بھی روشنی ہے اور چند شیر پڑتا ہوں پاکستان کے لیے ہیں تیرے ذکر سے ہم شاد کام پاکستان یہ اب دورائیے گا ساتھ یہ تو ردیفی ہے ہیں تیرے ذکر سے ہم شاد کام پاکستان دلوں پہ نقش ہے بس ایک نام پاکستان ہیں تیرے ذکر سے ہم شاد کام پاکستان ہمارے خوابِ تمنا کی ہے یہی تعبیر ہمارے خوابِ تمنا کی ہے یہی تعبیر ہمارے خوابِ تمنا کا نام پاکستان تجھے ہم اپنی تمنا سے بڑھ کے چاہتے ہیں تجھے ہم اپنی تمنا سے بڑھ کے چاہتے ہیں سلام تجھ پہ بسد احترام پاکستان سلام تجھ پہ بسد احترام پاکستان ہر ایک عمل سے مقدم تجھی کو سوچنا ہے ہر ایک عمل سے مقدم تجھی کو سوچنا ہے تمام جہد و عمل صبح و شام پاکستان عدو کی تانہ زنی کا جواب تانہ زنی دشمن بھی تو ہے نا عدو کی تانہ زنی کا جواب تانہ زنی سلام ہو تو سراپا سلام پاکستان سلام ہو تو سراپا سلام پاکستان مجھے پسند ہے موضوع گفتگو میرے لوگ مجھے پسند ہے موضوع گفتگو میرے لوگ مجھے نصیب ہے حسن کلام پاکستان مجھے نصیب ہے حسن کلام پاکستان میری شناخت یہی میرے خاک پرور ہے میری شناخت یہی میرے خاک پرور ہے میں جگمگاؤں تو ہے میرا نام پاکستان میری شناخت یہی میرے خاک پرور ہے میں جگمگاؤں تو ہے میرا نام پاکستان ہیں تیرے ذکر سے ہم شاد کام پاکستان دلوں پہ نقش ہے بس ایک نام پاکستان ہمارے خوابِ تمنا کا نام پاکستان یہ تھے جناب پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اور خواتین و حضرات آج کا یہ مشاعرہ کشورِ حسین شادباد اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں پروفیسر سہر انساری مشاعرے کے آخر میں اب ہم بسد احترام ملتمس ہیں جناب سہر انساری سے کہ کلام نظر سامعین کریں عزیزانِ گرامی قیامِ پاکستان کو الحمدللہ ستتر سال گزر چکے ہیں اور اس اسنا میں بہت سے نشے و فراز ہم نے دیکھے لیکن ہماری قوم پھر بھی ہمیشہ سے زندہ و پائندہ قوم رہی ہے اور جس طرح کے بھی حالات رہے ہیں بارال اپنے ملک کی عظمت اور اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کے جو زندگی کے اقدار ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا اس کی سربلندی کے لیے عوام نے بھی اور ہر طبقے کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اور شورا نے اور عدوانے بھی بہت کام کیا ہے آج کا مشاعرہ بھی بہت کامیاب رہا ہے ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویزن کراچی کی طرف سے اور شورا اکرام نے پاکستان کے لیے بڑے اچھے نظرانے عقیدت پیش کیے ہیں اور اب بڑا اچھا ایک ماحول بنا ہے آخر میں میں کچھ شیر اپنے آپ کی خدمت پیش کرتا اپنی نگاہ میں کہاں انجموں کہکشاں ہے اب اپنی نگاہ میں کہاں انجموں کہکشاں ہے اب اپنی یہی زمین ہے اور یہی آسمان ہے اب اپنی نگاہ میں کہاں انجموں کہکشاں ہے اب اپنی یہی زمین ہے اور یہی آسمان ہے اب پرچم سب چھا گیا شرق سے لے کے غرب تک پرچم سب چھا گیا شرق سے لے کے غرب تک نجم و حلال کی جھلک چرخ پہ زوفشاں ہے اب نجم و حلال کی پرچم سب چھا گیا شرق سے لے کے غرب تک نجم و حلال کی جھلک چرخ پہ زوفشاں ہے اب ایک زمانہ وہ بھی تھا جس میں رہا یہ سست گام ایک زمانہ وہ بھی تھا جس میں رہا یہ سست گام قافلہ بہار نو پھر سے رواں دوا ہے اب اور بڑھ کے ہزار طرح سے زیست گزار ان سے ہیں فلسطین اور دوسرے کشمیر اور سب کو دیکھئے قافلہ بڑھ کے ہزار طرح سے زیست گزار ان سے ہیں بڑھ کے ہزار طرح سے زیست گزار ان سے ہیں وہ جو کہے ہیں نالا کش اپنی زمین کہاں ہے اب جاگ رہا ہے ہر گھڑی اب جو شعور آدمی جاگ رہا ہے ہر گھڑی اب جو شعور آدمی گوش گزار کر چلو ایک یہی داستہ ہے اب روشنیاں ہے چار سو نکھت و رنگ کو بکو کاش رہے صدا یوں ہی جشن کا جو سما ہے اب جاگ روشنیاں ہے چار سو نکھت و رنگ کو بکو کاش رہے صدا یوں ہی جشن کا جو سما ہے اب اپنی نگاہ میں کہاں انجموں کا کشا ہے اب اپنی یہی زمین ہے اور یہی آسماء ہے صدر مشاعرہ جناب سہر انساری کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ ہی یہ خصوصی مشاعرہ کشور حسین شادباد جو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی اور ریڈیو پاکستان کراچی کے اشتراخ سے منعقد کیا گیا اپنے اختتام کو پہنچا اپنی میزبان امبری حسیب امبر کو اجازت دیجئے اس عظم کے ساتھ کہ چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا ہی نہیں چلتے رہنا ہے مسلسل ہمیں تھکنا ہی نہیں رہ گزر اپنی یہی ہے یہ سفر اپنا ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی